وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ اور پھر دوسرا ایک اور حال ہے جو اگرچہ فیل کے طور پر بیان کیا لیکن وہ کرتے کیا ہیں یہ کردار ہے معاندین ربوت کا مشرقین کا یا منافقین کا یا کافرین کا ایک تو ان کا جو ان کے دل ہیں وہ لہو میں ہیں فضولیات میں لگے ہوئے گھنٹوں لگا دیں گے وہ مشکل ہی نہیں لگتا کہ جی اچھا یہ مشکل اور آسانی گوین ہمارے اپنے میارات ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں ایمان لے تو یہ پھر تبدیل ہوتے ہیں تھوڑی سی سردی ہونا تو ہم مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں مولی صاحب سے کہ مولی صاحب سردی میں مسجد میں نماز پڑھنے نہ جائیں گھر میں پڑھ لیں تو جائز ہے کہ نہیں جائے سردی شدید ہے بارش بھی ہو گئی تو کیا کریں ہم مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس پہ اختلاف ہے ایک مولی صاحب یہ بتاتے ہیں دوسرے مولی صاحب یہ بتاتے ہیں ایسی کوئی جناب کو بحث جنریٹ ہوتی ہے سردی میں مسجد میں جانا ہے کی نہیں جانا ہے اور وہ بندہ جو مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے اور مختلف علماء کو تنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو جو ہی پتہ چلتا ہے کہ جناب آج کل مری میں برف پڑی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے چلیں برف باری دیکھنے چلتے ہیں انہا لاللہ و انہا الہ وہ آسان ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بڑا بڑا کہہ دے نا کہ یار برف باری میں کہتا ہے برف باری میں تو جانے میں مزا ہے وہ کہتا ہے برف باری میں راستے بہت مشکل ہوتے ہیں وہ کہتا ہے مشکل راستوں میں ہی مزا ہے انہا لاللہ و انہا الہ یہ ہے لاہیتن قلوبہ دل جس بات پر ٹھکے ہوئے ہیں وہاں مشکل آسان کا میاری اور ہے جب ایمان کی بات ہو تو پھر مشکل آسان کا میار اور ہے اور جب آپ کا دل غفلت میں پڑا ہوا ہے تو اس وقت مشکل اور آسان ساری دنیا یہ دیکھ لیں کون سی جگہ ہے جو انجوائے کرنے والی ہے کہ وہاں آپ نہیں پہنچتے لہو لعب کی کوئی جگہ ہو تو دنیا پیسے خرچ کر کے بھی پہنچ جاتی ہے اور آپ مفت میں لوگوں کو اللہ کا قرآن سنائیں آپ نہیں کوئی نہیں آپ یہاں پہ اسی حال میں ڈراما کر لیں کوئی تو یہ حال بھی بھر جائے گا اور لوگ باہر بھی کھڑے ہوں گے ٹکٹ بھی بے شاکر رکھ لیں اس کے اوپر کوئی لہو لعب کی کوئی چیز ہو بس اللہ اکبر اس کے اوپر بڑا دل آتا ہے یہ ہے لاحیتن کل حال ہے کہ دل اصل میں لہو لعب پر لگے ہوئے اور جب دل لہو لعب پر لگ جاتے ہیں یعنی پانچ سال سے یہاں درس ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا بھی کسی کو کبھی یہ تجسس ہوا ہوگا کہ کسی کو یہ شاک اور ایکسائٹمنٹ ہوئی ہوگی کہ میں کسی کو بتاؤں کہ جناب وہاں پہ درس ہوتا ہے درس قرآن تفسیر ہو رہی ہے نہیں ایک درس ہوتے بھی ہوتا ہے یہیں پہ اگر کوئی بہت دنیا کے معروف ادھاکار آ جائیں اور یہاں ڈراما شروع کر دیں تو ایسی ایکسائٹمنٹ ہوگی ہم بھی لوگوں کو بتا رہے ہوں گے تھوڑی سی ٹکٹ ہے پہنچ جائیں آ جائیں بلکہ کئی تو دوسروں کو آفر کریں گے کہ تمہاری ٹکٹ بھی میں دے دوں گا چلتے ہیں سارے یہ ہے لاحیتن کل وہ یہ حال ہے یہ اللہ کریم نے حال بیان کیا لاحیتن قلوبہ بندہ جب غفلت میں ڈوبہ دل لے کے پھرتا ہے لہو لعب میں لگا ہوا دل تو اس کے میعارات اور ہوتے ہیں ہمارے سارے میعارات بدل چکے ہیں مسجد میں وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا مسجد میں میں نماز نہیں پڑھتا گھر پڑھ لیتا ہوں ساتھ گھر کے مسجد ہے مسجد میں نہیں گھر بھی تو ہوئی جاتی مسئلے یہ پوچھتے ہیں وہ جہاں دل لگا ہوا ہے وہ نہیں مشکل لگتا دل اللہ کے ساتھ لگ جائے تو پھر سونے میں مزہ نہیں آتا پھر تتجافہ جنوبہم عنی المباجع ہوتا ہے پھر پشت بستر پر نہیں لگتی پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا اس کو اس میں مزہ آتا ہے اللہ کے سامنے اور یقین کیجئے اگر تنہائی میں میں اور آپ ہم سب تنہائیوں میں کیا کر رہے ہیں کبھی اس کا حساب تو کر لیں سارا حساب دینا پڑنا اور پھر ہم مومن ہیں اصل مسئلہ یہ ہے غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مومن ہیں سارا کچھ کر کے بھی مومن جس بندے کا تنہائی میں اللہ کے ساتھ گفت و شنید کو دل نہیں چاہتا سجدوں میں جا کے آہو بقا کرنے کو دل نہیں چاہتا تنہائی میں بلک بس وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے یا اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہے یا اپنے کسی بھی طرح اس نے اپنے مشاغل میں سارا وقت گزارنا ہے تو وہ اپنے آپ کو مومن کیسے کہتا ہے ایمان کہاں ہے ایمان ہو تو انسان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے نصیحت پر جو اللہ کا قرآن جب انسان سنتا ہے اللہ اکبر تو پھر اس کے بعد اس کی کیفیت وہ نہیں رہتی اللہ ہم نے یہ لاہیتن قلوبہم اس کو آپ خود ہی انٹرپیٹ کر لیجئے گا اور اپنے آپ کو اس سانچے میں دیکھ لیجئے گا کہ ہم کہاں ہیں اگر ہمارے دل روشن ہے اگر ہمارے دلوں میں نور ہے ایمان کا نور تو پھر لاہیتن قلوبہم نہیں ہو سکتے اللہ تعالی ہمیں نور اتا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ایک دعا پڑا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا اللہ میرے دل میں نور پیدا کرتے ہیں یہ اصل میں ہمیں سکھائی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قلب اطہر نور ایمان سے بھرا ہوا تھا ہمیں دعا سکھائی یہ دعا کیا اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بسر نورا وعیمینی نورا انشمالی نورا وفوقی نورا وطحتی نورا وعمامی نورا وخلفی نورا اللہ میری آنکھوں میں نور میرے دل میں نور میرے آگے نور میرے پیچھے نور میرے دائے نور میرے ماں نور میرے اوپر نور میرے نیچے نور اللہ تو مجھے نور و نور کر دے اللہ میرے خون میں میرے رگوں میں اور میری جلد میں میری سکن میں ہر جگہ یا اللہ تو مجھے نور عطا فرمائے تاکہ میں غفلت سے نکال آؤں اللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نور ایمان عطا فرمائے وگرنہ یہ جو رویہ ہے یہ جو کیفیت ہے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم سارے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ یہ اللہ کریم نے ایسا بلیغ اسلوب میں حال بیان کیا ہے کہ قیامت تک جو لوگ اعراض والا رویہ رکھتے ہیں قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اور بنیادی قائد سے سب کے اوپر یہ فٹ آتا ہے لاہیتاں قلوبوں واسرنجواللدین ظلم اب یہ لاہیتاں قلوبوں ایک رویہ ہے اب اگلا ایک درجہ ہے ایک کیٹیگری اور ہے لاہیتاں قلوبہم میں سے یہ اگلا حال ہے اور یہ عملی طور پر بیانے واسرنجواللدین ظلمو پھر وہ جو ظالم ہیں وہ آپس میں خفیہ مشورے کرتے ہیں واسرنجواللدین اور ان لوگوں نے آپس میں چپکے چپکے خفیہ مشورہ کیا الَّذِينَ ظَلَمُوا جو ظالم ہیں اور ظالم کون ہوتا ہے ظالم وہ ہوتا ہے جو مشرک ہوتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَذُلْمٌ عَذِيمٌ اَلَّا اَكْبَرْ وہ جب قرآن نے کہا نا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہوئے وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمانہم بِذُلْمُ اور انہوں نے ایمان کے بعد اپنے آپ کو کسی ظلم کے ساتھ عالودہ نہیں کیا اپنے ایمان کو تو وہ جنت میں جائیں گے تو صحابہ تو حیران ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی چھوٹا مٹا ظلم تو زیادتی تو ہو جاتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اللہ لہذا ہر شخص پریشان ہو گیا کہ ہم کہاں جائیں گے ہم تو ایمان والی کیٹیگری سے نکل گئے اگر ہم نے ہم سے قرآن مطالبہ کر رہا ہے وَلَمْ يَلْبَسُوا ایمانہم بِذُلْمُ ایمانہم بِذُلْمُ کہ انہوں نے ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا تو اس سے مراد انہوں نے یہی سمجھا جس کو ہم ظلم کہتے ہیں نا ظلم کرو اس کی فیس دے دو نا ظلم کرو اس کو یہ کر دو اس کو فلان چیز دے دو نا ظلم کرو یہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری آپس میں لینے دینے کی کوتائیاں ہوتی ہیں اس کو ظلم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تسلی دی کہ اس سے مراد وہ کوتائیاں نہیں ہیں اس سے مراد شرک ہے کیونکہ قرآن نے کہا انہ شرک اللہ ظلم عدیم سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے لہٰذا یہاں جو اللہ دین ظلمو کہا گیا گویا اللہ دین اشراکو جو مشرک ہے نا وہ قرآن سن کے یہ مشرکین کا رویہ ہے کہ وہ قرآن سن کے بجائے اس کے کہ وہ قرآن کے قریب آئیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں وہ عقیدے کی طرف آئیں وہ ایمان کو بڑھاوا دیں وہ قریب آئیں نہیں وہ اور دور جاتے ہیں آپس میں خفیہ مشورے کرنے لگ جاتے ہیں یہ کیا کہتا ہے یہ کیا قرآن سناتا ہے یہ کیا بات کرتا ہے خفیہ مشورے پلیننگ آپس میں گفتگو بحثیں اور دانش کے تبادلے سبحان اللہ جس سے دیکھو جس کو دیکھو وہ دانش بارے اور دانش تو پہلے ہی اوورلوڈ ہوئی پڑی اللہ تعالیٰ معاف کرے اور پھر وہ دلیلیں نکالتے کہ یار اس بندے نے یہ بات کہی ہے حَلْحَادَ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ ہے تو یہ ہمارے جیسا انسان اگر اس میں کوئی فرشتہ ہوتا کوئی خاص چیز لے کے آیا ہوتا کوئی جسم نہ ہوتا اس کا کوئی نور لے کے آیا ہوتا کوئی ایسی چیز ہوتی پھر تو ہم اس کی بات مانتے ہماری طرح کا چلنے پھرنے والا انسان یہ ہمیں اللہ کی بات بتاتا حَلْحَادَ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ یہ تو وہ نہیں تمہارے جیسا انسان نہیں یعنی یہ ایک ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ تمہارے ہی جیسا وہ اللہ کا قرآن سناتا ہے تم کیسے اس کی بات مانیں وہ کہتے ہیں یہ انسان ہے مارے جیسا لیکن یہ جو بات کرتا ہے نا اس کے اندر تاثیر ہے تو اس سے وہ اندازہ کرتے تھے کہ اس کا مطلب ہے یہ جادوگر ہے ہے تو انسان لیکن اس کی جو تاثیر ہے نا یہ بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے پاس فن ہے ضرور اور وہ کیا ہے اب دیکھیں ذہن دوسری طرف جاتا ہے جب دل آلودگی سے بھرے ہوئے ہوں تو ان کو صحیح بات کب سمجھ آتی ہے تو مشرق کی تو مت ماری ہوتی ہے کبھی وہ سیدھی سمجھ میں نہیں آتا وہ ہمیشہ اس کو پٹی سمجھ آتی ہے اب بجائے اس کے کہ اس تاثیر کو محسوس کرتے ہوئے اس کی دعوت پر لبیت کہا جائے وہ پلیننگ کیا کر رہے ہیں جناب یہ تو تمہارے جیسے انسان نہیں ہے اچھے بھلے تم دانشوار ہو دیکھنے والے ہو دیکھ بھی رہے ہو اور یہ جادو کر رہا ہے کیا تم اس کی جادو کی طرف آ جاؤگے اس کے جادو کے شہر میں مبتلا ہو جاؤگے اس کے جادو کے بلاوے کی طرف آ جاؤ گیا ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں ہم کوئی بے فکف تھوڑی ہیں ہمیں اللہ نے عقل دی ہے سبحان اللہ یہ جو آج کل کا دور ہے نا مغربی فکر کو جس رجحان کو اس صدی میں پوری دنیا پر ایمپلیمنٹ کیا گیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ لوجیکل پوزیٹیوزم کا دور ہے لوجیکل پوزیٹیوزم کا مطلب ہوتا ہے منطقی اسباتیت کا دور منطقی اسبات کہ آپ لوجیک بتائیں بھئی ہمیں نہیں پتا لوجیک کیا بنتی بنتی ہے کہ نہیں بنتی بچے بھی باپ باپ ماں باپ سے کہتے ہیں وہ کوئی نصیت کرتے ہیں اب کیا لوجیک بنتی ہے اما آپ یہ جو کہہ رہی ہیں بڑے بڑوں کی باتیں ہیں اب ہمارے دور میں یہ نہیں ہوتا اس میں لوجیک ہی کوئی نہیں ہے منطقی کوئی نہیں ہے یہ منطقی طور پر ثابت کرے تو وہ فکر قابل قبول ہے نہ ثابت ہو تو قابل قبول نہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے جیسا دوسرے آنے کوئی نہیں یہی بات وہ کہتے تھے بان تم تم سے رون اچھے بھلے بصیرت والے بسارت والے دیکھنے والے دیکھنے چاکھنے والے اور پھر ہم جادو پہ آ جائیں اور جادو والے کی بات مان لیں یعنی یہ اب دیکھیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جیسا انسان ہے لیکن اس کے اندر جو تاثیر ہے اس کی انٹرپٹیشن یہ کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں تاثیر جادو کی وجہ سے ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہیں اور وہ جو تاثیر محسوس کرتے تھے اپنے اندر اس کو ایک نیگیٹیو ڈائمنشن دے کہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں کہ یہ تو جادو ہے ہم اگر اس جادو میں آ جائیں اس جادو کے چکر میں ابتلا ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تو پھر عقل ہی نہیں ہے ہم تو سیانے لوگ ہیں اب دیکھ لیں اس کو ذرا امپلیمنٹ کریں اپنے حالات پر یہ جو لوجیکل پوزیٹیوزم کا دور ہے اس کا مطلب یہ ہے سادہ سا مطلب ہے کہ ایمان سے دور کرنے والا دور ایمان کی بنیاد پر تو کوئی چیز مانی نہیں جا سکتی لوجیک کی بنیاد پر مانی جا سکتی اللہ اور ایمان یہ ہے سمجھ آئی ہے نہیں آئی دیکھا ہے نہیں دیکھا مان لینا ہے یہ ایمان ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس بات ختم اس کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی وہ لوجیک بنتی ہے کہ نہیں بنتی یہ عقل کے میعار پر نہیں پرکھنا اس کو ایمان کے میعار پر پرکھنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اگر عقل کی وجہ سے عقل کے میعار پر دین ہوتا نا تو یہ جو خفین کے اوپر موضوں کے اوپر مسے کا کی اجازت ہے نا یہ مسہ پاؤں کے نیچے کرنا چاہیے تھا کیونکہ پاؤں تو لگتے ہیں نیچے مٹی لگی ہوتی ہے نیچے اور مسہ کرنا ہے اوپر تو کہتے ہیں کہ کبھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مسہ اوپر کیوں کرنا ہے پاؤں نیچے لگتا ہے مسہ اوپر کرنا ہے لیکن یہ اللہ کا دین ہے اور ان اللہ یحکم ما یرید اللہ جیسے چاہتا ہے وہ حکم دیتا اور اس میں عقل دوڑانا ہاں بعض وقت سمجھ میں آ جاتی ہیں چیزیں بعض وقت بلکل سمجھ میں آ جاتی ہیں اور بعض وقت بلکل سمجھ میں نہیں آتی ہیں سمجھ میں آنے یا نہ آنے سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق مان لینے اور نہ ماننے سے کہ آدمی کو سمجھ آئے چاہے نہ آئے اس کو مان لینے یہی مان ہے اور جو اپنے آپ کو سیانہ سمجھ کر جس نے سیانہ سمجھا ہے نا وہ مار کھا گیا ابلیس نے بھی اپنے آپ کو سیانہ ہی سمجھا تھا نا اس نے کہا تھا کیوں سجدہ کروں بھئی اس کو اس لیے کہ وہ مٹی سے بنایا ہے میں آگ سے بنا ہوں اللہ تو نے بنایا انا خیر امین ہوں میں اس سے بہتر ہوں میں کیوں کروں نہیں کرتا اللہ دلیل دی تھی سیانہ بنا تھا غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی نا لیکن آدم علیہ السلام نے یہ غلطی کر کے یہ نہیں کہا کہ میں نے ٹھیک ہی تو کھایا وہ شجر ممنوعہ کے پاس میں چلا گیا ہوں تو پھر کیا ہوا اللہ تیری جنت ہے تو نے سب کچھ مجھے اتا کیا ہوا تھا ایک شجر ممنوعہ کھا لیا تو پھر کیا ہوا ایسا نہیں کہا دلیل نہیں دی بلکہ کہا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم اور تو اگر ہمارے اوپر رحم کرے گا تم بچ جائیں گے تو رحم نہیں کرے گا تم تو خسارہ پانے والوں میں شورتا ہے معافی یہ فرق ہے دونوں باتوں اور یہ مشرقین مکہ اپنی طرف سے سیانے بن کے وَانْتُمْ تُبْسِرُونَ فَتَعْتُونَ السِّحْرُ وَانْتُمْ تُبْسِرُونَ اللہ اکبر اپنے آپ کو وہ ایک دوسرے سے خفیہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا تم جادو کو مان لیتے ہو اب ہم جادو کو ہی مان لیں بلے اتنے پاغل ہیں کہ ہم اس کو جادو کو مان لیں اندازہ کریں یہ ان کا مقالمہ اور اتنے بلیغ انداز میں قرآن ان کے سارے اترازات کھول کے ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے تاکہ ہم ایسی کیفیات سے بچ سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدْدَكِرْ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَائِ وَالْأَرْضِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی میرا رب یعلم جانتا ہے یعلم القول فِي السَّمَائِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کی ہر بات وہ جانتا ہے تم تو چھپکے مشورے کر رہے ہو نا تم آپس میں خُسر خُسر کر رہے ہو اور تم سمجھتے ہو اللہ کے علم میں نہیں ہے ہر بات اللہ کے علم میں ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو یہ جو تم خفیہ مشورے کر رہے ہو یہ ہر مشورے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس دنیا کائنات کی ہر بات اللہ تعالیٰ کو معلوم وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ اور وہ ہے ہی بہت سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا لہٰذا اس کو معلوم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر ایکشن بھی لے اور اگر وہ ایکشن نہیں لے رہا تمہارے خلاف تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تمہاری جو کانہ پھوسی ہے یہ خزر خزر ہے یہ آپس کی سرگوشیاں ہیں اللہ کو معلوم نہیں ہے اللہ کو سب معلوم ہے لیکن یہ اسلوب نہیں ہے اللہ کا یا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ سرگوشیوں پر ایکشن لینا چروہ کر دیں اللہ بھی سرگوشیوں پر ایکشن نہیں لیتا اللہ جب تک حجت تمام نہیں کرتا اللہ بھی ایکشن نہیں لے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خامخواہ اس نے اس سے یہ کہا ہوگا اس پر کبھی نہیں بات ہوئی وہ جو میدان میں ہو اس کے اوپر اس لیے کہ ہم ظاہر کے پابند ہیں لہذا فرما دیا بات یہ ہے میرا رب زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے وہ جاننے والا اور سننے والا ہے لہذا تم جو بھی آپس میں بکواس کر رہے ہو نا اس بکواس کو اللہ جانتا ہے اور گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ جانتا ہے یہ سب جو تم کر رہے ہو تھی تو سرگوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سنی تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا میرا رب جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں کہہ لوایا بھی تو بتایا نا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں اور یہ بکواس اللہ کو خوب معلوم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب نہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ پکڑ لے اور نہ ہی اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس طرح سے کریں بل قالوا اذغاث احلام لیکن وہ دیکھو خفیہ مشورے آپس کی ان کی دانش کی محفلیں سو کالڈ دانش وہ بسارت و بصیرت رکھنے والے اب وہ کرتے کیا ہیں بل بل کے قالوا اذغاث احلام یہ جو بل ہے نا اس کو اہل علم کہتے ہیں یہ کلمہ استدراک ہے بل یعنی ایک کام ایک بات جس میں آدمی چل رہا ہے اس میں پورا نہ اتر پا رہا ہو تو وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے تو کہتے ہیں بل کہ یہ بات چھوڑو بل قالوا اذغاث احلام بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خیالی ہے پہلے کیا کہا تھا جادو ہے اب جادو کے بارے میں ساری جو ان کی جو کیفیات تھیں وہ پوری نہیں اترتی تھیں وہ کر نہیں سکتے تھے اس کو ثابت بھی کر سکتے تھے اور خود اپنے ان کے ذہن مطمئن نہیں تھے جب ہم نے کہا دیا جادو ہے تو ہم کہیں کہ جادو ہے اس پر مطمئن نہیں تھے لہٰذا وہ پھر انہوں نے پینترہ بدلا انہوں نے کہا نئی نئی قالوا اذغاث احلام یہ تو پراغندہ خیالات ہیں یا پریشان خواب ہیں احلام حلم کی جمع یہ لفظ اذغاث احلام سورہ یوسف میں بھی آیا تھا اذغاث زغس کی جمع ہے زغس ہوں اس کی جمع اذغاث اور زغس کہتے ہیں یہ جو مختلف تن کے گھاس پوس اکٹھا کر لیں اس کی ایک مٹھی بنا لیں اس کو بھی زغس کہتے ہیں گھاس کا مٹھا اور اسی طرح یہ آگے سورہ سعاد میں غالباً جا کے بھی آئے گا حضرت عیوب علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے انہوں سے کہا کہ مٹھا تم گھاس کا لے لو یا تنکو کا مٹھا لے لو تو وہ جو ایک گٹھا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں اور زغس خلط ملت ہونے والے خیالات کو بھی کہتے ہیں ملتبس خیالات جو ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر اور یہ خواب کی قسموں میں سے بھی ایک خواب کی قسم بھی ہے عزغاس اور حلم جو ہے حلم خواب کو کہتے ہیں حلم کی جمع احلام تو عزغاس و احلام وہ خواب جو انسان خواب دیکھتا ہے تو نہ کوئی سرہ ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کی ابتداء ہوتی ہے ایک خواب دوسرے کے اندر گھسا ہوا ہوتا ہے دوسرا پہلے کے اندر گھسا ہوا ہوتا ہے آدمی پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتا رہتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یہ ازغاس و احلام ہوتے ہیں پریشان خیالی ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات کھانا شانا زیادہ کھایا ہوا ہو میدے کے پر بوجھ ہو تو ازغاس و احلام زیادہ آتے ہیں یعنی یہ پراغندہ خواب جو ہے نا وہ اس دور میں زیادہ آتے ہیں جب آدمی یہ اوور ریٹنگ کر لے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو یہ زیادہ یہ پراغندہ خیالی ہے ہیں قرآن کے بارے میں پہلے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتراز کیا کہ یہ جادوگر ہے ایک ان کو یہ اتراز ہے کہ یہ ہمارے جیسے انسان کیوں ہے بشر کیوں ہے دوسرا اتراز یہ ہے کہ یہ جادوگر ہے اب یہ اتراز کر رہے ہیں نہیں جادوگر نہیں اس کے تو خیالات بس ایسے پریشان خوابی کی بات ہے پراغندہ خواب ہیں اور کچھ نہیں یہ کہہ کے بھی ان کو نا چین نہیں آیا بل بل افتروہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ نہیں بات یہ کوئی خود گھڑیوی چیزیں ہیں من گھڑت ہیں یہ انہوں نے خود قرآن کو گھڑا ہے خود چیزیں بنائی ہیں پہلے کہا جادو پھر کہا ازغاس و احلام پراغندہ خواب پھر کہا نہیں خود بناوٹی چیز ہے یہ تو من گھڑت چیز ہے بل ہوا شاعر دیکھیں ایک ہی سانس میں کتنی باتیں کہے جا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر پینترے دیکھیں ان کے کبھی یہ اتراز کبھی یہ اتراز کبھی یہ اتراز اللہ اصل میں باز واقعات بھی سیرت کے اندر آتے ہیں کہ جب حاج کا موقع آیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو پھیل رہی تھی جب حاج کا موقع آیا تو ان سب کو معلوم تھا کہ تاثیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس سے آپ بات کرتے تھے وہ متاثر ہو جاتا تھا اور حاج کا موقع آنے والا تھا تو ان کا خیال یہ تھا کہ پورے عرب سے لوگ آئیں گے تو اس اجتماع میں بڑے اجتماع میں جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے گا وہ متاثر ہو جائے گا تو ہم کوئی ایسی سکیم بنائیں کہ لوگ ان کی بات نہ سنیں تو وہ سکیم بناتے رہے آپس میں سوچتے رہے کیا کریں سیانے جو ملے ہوئے تھے اللہ حکم تو سیانے آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کہیں کوئی کہے کہ ہم کہہ دیں گے جادوگر ہے پھر وہ خود ہی کہیں کہ نہیں جادوگر تو جادوگروں کی باتیں تو ہم نے سنی ہوئی ہیں وہ تو اس طرح کی نہیں ہوتی ان کی کیفیات تو یہ نہیں ہوتی تو پھر پھر کیا کہیں گے کہتے ہیں ہم کہہ دیں گے مجنون ہے پاگل ہے نعوذ باللہ بن ذالک پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو مجنون ہوتا ہے اس کے بھی تو خاص کیفیتیں ہوتی ہیں ان کے اندر تو وہ کوئی کیفیت ایسی نہیں ہے پھر وہ خود ہی کہتے کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ کہن ہے تو یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو کہنوں کے پاس گیا ہوں اس دور میں ارراف بھی کہتے تھے اس کو تو میں تو کہنوں کے پاس بہت گیا ہوں تو یہ لوگ جو نا یہ اس طرح سے آپس مشہور ہے تو ولید بن مغیرہ بڑا سیانہ تھا ان میں یہ سارے سیانے ملے ہوئے تھے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سیانہ کہتا تھا قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے انہو فکر وقدر فقوطی لکی فقدر ثم نظر ثم عبس ووسر فقال انہذا اللہ سحیل یوسر اس سے انہوں نے کہا کہ تو ہم میں سے زیادہ سیانہ ہے تو ہی ہمیں کوئی بتا یار کہ ہم کیا کہیں کوئی یقسا پولیسی بنائیں کہ ایک ہی بات سارے کہیں تو انہوں نے کہا یہ اور کوئی بات نہیں ہے جادو ہی کہہ لیں کیونکہ اور کوئی بات جچتی نہیں ہے ہم نے کوئی بھی بات کی تو لوگوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھنا ہے تو ہمارا جھوٹ اسی وقت نکل جانا تو ہم کہہ دیتے ہیں سحر و یوت یہ ایک ایسا جادو ہے جو پیچھے سے نقل ہوتا آ رہا ہے یعنی اگر ہم نے کہہ دیا کہ جادو اس کے پاس ہے پھر بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں تو ہم کہیں گے کہ نہیں پرانا جادو ہے جو ہمیشہ سے یہ کوٹ ہوتا آیا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے نقل ہوتا آ رہا تھا تو ہم یہ کہہ دیں گے یہ نہیں پولیسیاں مختلف بناتے رہے سوچتے رہے لیکن کیا پولیسی بناتے اصل میں بات تو جو تھی سب کو پتا تھا آپ کو معلوم ہے نا کہ اتبا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے ایک بھیجا تھا وفد کے طور پر نمائندہ بنا کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلتی جا رہی تھی اور یہ لوگ سب پریشان تھے کافر مکہ کے کافر مشرقین تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتبا کو بھیجا تھا کہ جا کے ان سے کہو کہ جو بھی آپ نے لینا ہے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اس دعوت کو چھوڑ دیں آپ کو اگر کوئی مال چاہیے تو ہم سارے چندہ کٹھا کر رہے ہیں اتنا مال دے دیتے ہیں آپ کو جتنا مال آپ کو چاہیے آپ موٹ سے نکال لو تو کیا چاہیے اگر آپ کو کوئی عورت چاہیے تو ہم آپ جس عورت پہ آتھ رکھیں ہم اس کے ساتھ آپ کی شادی کروا دیتے ہیں پورے عرب میں سے اور اگر آپ کو بادشاہت چاہیے تو ہم سارے مل کر آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں اللہ اکبر اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے نعوذ باللہ من ظالک تو ہم اس کا علاج کروا لیتے ہیں جہاں سے بھی علاج ہو سکا بتاؤ تو سیئے ہمیں ہمارے ساتھ بات تو کرو اللہ تو آگے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباہ کو کچھ بھی نہیں کہا آپ کو صرف قرآن سنایا آپ نے اس کو قرآن سنایا اور قرآن سنا کے اس کو کہا جاؤ چلے گا وہ قرآن سن کے آیا اور اس کا رنگ بدلا ہوا اور انہوں نے پوچھے ہاں کیا بات کہتے ہیں نہیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو یہ کوئی معاملہ اور ہے اگر کامیاب ہو گیا تو تمہارا ہی ہے وہ اس کامیابی کو کریڈٹ لے لینا اپنا اپنا کریڈٹ بنا لینا اور اگر ناکام ہو گیا تو خود ہی ناکام ہو کے ختم ہو جائے گا تم کچھ نہ کوئی ایک معاملہ اور ہے تو قرآن سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے ان کی دنیا ہی بدل جاتی تھی لیکن ہدایت کی طرف نہیں آئے اللہ اکبر اب وہ ساری پولیسی بن رہی ہے ان پولیسیوں میں کبھی کہتے ہیں ازغاس و آلام ہیں کبھی کہتے ہیں مجنون ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے کبھی کچھ کبھی کہتے ہیں شاعر ہیں تو قرآن ان کی تضاد بیانی بیان کر رہا ہے لیکن عملا سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حاجی کا موقع آیا نا پہلی دفعہ تو یہ سو اور ایک کافر تیار تھے مضاحمتی تحریک جاری تھی پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے اپنے پوری افرادی قوت تیار کیوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی مکہ سے باہر سے آئے گا ہم اس کو بتائیں گے کہ اس کی بات نہیں سننی یہ بڑا ٹھیک آدمی نہیں ہے لہٰذا انہوں نے اپنی پوری پلیننگ کے تحر سب لوگوں سے کہا چونکہ کوئی ایک بات تھی نہیں تضاد بیانی تھی تو یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے نا کہ انہوں نے کبھی یہ کہا کبھی یہ کہا کبھی یہ کہا تو یہ ساری باتیں ساری جگہ پر یہ لوگ کرتے رہے یعنی وہ جو گیدرنگ تھی ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے لوگوں تک پہنچنا چاہتے تو شاید نہ پہنچ سکتے جتنے لوگوں تک پہنچ کے انہوں نے بتا دیا کہ یہاں ایک آدمی ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اس کی بات کے اندر تاثیر بہت ہے اس کے پاس نہیں جانا تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں مجھے بھی انہوں نے یہی کہا تھا میں آیا تو مجھے انہوں نے ڈرا دیا ایک بندہ ہے یہ تھے وہ دی گل نہیں سنو نہیں کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی اللہ کہ تاکہ اس کی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے کیونکہ مجھے اتنا ڈرایا گیا تھا کہ اس کی بات کانوں میں پڑ جائے تو آدمی متصر ہوئے بغیر نہیں رہتا یہ تھی ان کو مسئیبت اللہ تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے حضرت تفیل خود کہتے ہیں میں نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی لیکن چونکہ حج پہ تو حج تو وہیں کرتے تھے حرم میں تو حرم میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑ رہے تھے تو کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا یہ ہے وہ شخص تو میں نے سوچا تھوڑا سا سنیں تو سہی نا بھلا کیا کہہ رہا ہے تو بس میں نے تھوڑا سا نا کانوں سے روئی ہٹائی اور میں نے سنا وا 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 کہتے ہیں مجھے میں نے کلام سنا اور مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کلام تو جھوٹے کا ہوئی نہیں سکتا اور یہ کلام غلط نہیں ہو سکتا پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرما دی تو بات تو اتنی سی تھی تو وہ حج میں یہ ان کی پولیسی تھی اصل میں یہ متضاد پولیسی متضاد بیانی کی پولیسی جس کو قرآن بیان کر رہا ہے بل ہوا شاعر بلکہ وہ تو شاعر ہے فَلْيَعْتِنَا بِآیَتِنْكَمَا أُرْسِلَ الْاوَلُونَ اور پھر ایک آخری بات یہ کہ یہ جس طرح پہلے نبیوں کو نشانیاں یعنی موجزے ملتے رہے یہ کیوں نہیں نشانی لے کے آتا یہ نشانی بھی تو لے کے آئے اگر یہ نبی ہے تو فَلْيَعْتِنَا بِآیَتِنْ پس وہ نشانی لے کر آئے کَمَا أُرْسِلَ الْاوَلُونَ جیسے اس سے پہلے رسول بھیجے گا ہے نشانیوں کو ساتھ یعنی جس طرح حضرت سالح کو اپنی ملی موسیٰ علیہ السلام کو یعنی بیضہ ملا عصا ملا یہ اس طرح کی چیزیں تو اس طرح کی کوئی نشانی جو ہے یہ بھی لا کے دکھائیں اچھا یہ ایک بات یہ قرآن نے بار بار کہی ہے یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں نشانی دکھائیں نشانی کیوں نہیں لاتا اور قرآن نے اس کا جواب بھی یہ دیا ہے کہ جب نشانی موجزہ آتا ہے تو اس کے بعد پھر قوم اگر آزا مانے نہ اگلی آیت میں بھی یہ آ رہا ہے قوم اگر پھر ایمان نہ لائے تو عذاب آ جاتا ہے خاص طور پر جو مو سے مانگا موجزہ ہے اگر وہ مل جائے تو اس کے بعد قوم اگر پھر بھی کفر پر قائم رہے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے فَمَنْ كَافَرَ مِنْهُمْ عَذَّبْتُهُ لَا أُعَذِّبُ عَهَدًا مِنِ الْعَالَمِينَ پھر میں اس کو وہ عذاب کروں گا جو میں نے جہانوں میں کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا اللہ لہٰذا موجزے کو مانگنے سے موجزہ مانگنے سے کی حوصلہ شک نہیں کی گئی کہ نہ کیا کرو اس سے ہم یہ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موجزہ اتا نہیں ہوا یہ بات درست نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ قرآن زندہ موجزہ اتا ہوا ہے اور بخاری شیف کے حدیث میں میں کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا موجزہ ملتا رہا جس پر لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھ کر وحیاں مجھے جو دیا گیا ہے یہ وحی اتا فرمائی گئی لہذا یہ اتنا زندہ اور مضبوط موجزہ ہے کہ اب میں امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوگے کیونکہ یہ ایمان لانے کے لیے اس سے قرآن سے بڑی طاقتور اور کیوں چیز نہیں اب یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزہ ملا تھا اس لیے اور وہ جو مادی موجزے باقی لوگوں کو ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی موجزہ ملا یہ بات اپنی جگہ درست ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے موجزات آپ سے سرزد ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے پوروں سے پانی نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے مادی اور حصی موجزات تھے جن کو لوگوں نے دیکھا پیالہ دودھ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پیالہ تھا ستر لوگوں نے پی لیا اس طرح کے موجزات رورما ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن فرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موجزات کو اپنے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا خود سرزت تو ہوئے موجزات تو ہوئے لیکن آپ نے اُن کو اپنی نشانی کے طور پر پیش نہیں کیا کہ یہ دیکھو یہ نشانی نہیں تم نے دیکھی اب دیکھیں کسی کی انگلیوں کو پوروں سے پانی نکل رہا ہو یا آپ نے جو قرآن نے خود ذکر کیا اقترابت ساہ و انشق القمر قیامت قریب آگئی چاند پھٹ گیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور متواتر یہ حدیث موجود ہے کہ کفار مکہ نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند یوں نکلا ہوا تھا اور یہ بالکل جبل نور سے ادھر کو ایک ٹکڑا اور ایک در کو ساری دنیا نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلی کے اشارے سے جان تو دو لیکن کسی موقع پر جب کبھی انہوں نے موجزہ مانگا تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو یہ میں نے چاند دو ٹکڑے کیا تو ہے یہ دیکھو میری پوروں سے پانی نکلا تو ہے دیکھو یہ چودہ سو لوگوں کو کافی ہو گیا دیکھو میں نے دودھ کا پیالہ میری وجہ سے اللہ نے اس میں برکت تو دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جتنے بھی دیگر موجزات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ نے اس کو کبھی اپنی نبوت کی حقانیت اور صداقت کی دلیل کے طور پر کبھی پیش نہیں کیوں اس لیے بھی پیش نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بزات خود اپنی نبوتوں کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے کلیم نہیں کیا کہ قرآن اس سے بڑا موجزہ ہے لہٰذا جہاں بھی ذکر ہوا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا اللہ نے بھی ذکر کیا تو قرآن کا ذکر کیا اور وہ جو موجزے تھے دیگر انبیاء جیسے موجزے ملے تھے لیکن وہ ڈسٹنکشن نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ڈسٹنکشن یہ قرآن ہے لہٰذا یہ قرآن اس کا ذکر ہوتا ہے بار بار یا پھر ان کو ذکر ہوتا ہے کہ جس طرح کا موجزہ تم مانگتے ہو نہ مانگو ان کو یہ کہا جاتا ہے حالانکہ موجزہ تھے لیکن ان کو دلیل نہیں بنایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ مَا مَنَتْ قَبْلَهُمْ مِن قَرْيَةِنَا حَلَكْنَاهَا قرآن کہتا ہے کہ ان سے پہلے جتنی بسنیاں ہلاک ہوئی ہیں انہوں نے بھی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا موجزہ تانے کے باوجود تمہیں پھر موجزہ لینے کا کیا فائدہ اب دیکھیں موجزہ شق القمر آخر دیکھا تھا نا کفار مکہ نے تو ایمان لے آتے یہ تو اللہ نے امان دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی کہ آپ جہاں موجود ہوں گے وہاں عذاب نہیں آئے گا بگرنا موجزہ شق القمر دیکھ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر موجزات دیکھ کر ہی جو شخص ایمان نہیں لائے تھا اس پر عذاب آ جاتا اور عذاب نہیں آیا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں امان دی ہے کہ جس دھرتی پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوں اللہ تعالی اس دھرتی پر عذاب نازل نہیں کرنا یہ امان ملی ہوئی تھی بگرنا آ جاتا عذاب اب اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ کسی بستی نے ایمان کا اظہار کیا نہیں جن کو ہم نے حلاق کر دیا یعنی اونٹنی مانگی تھی صالح علیہ السلام کی قوم نے قوم سمود نے تو کیا پھر اونٹنی کو دے کر وہ سارے مومن ہو گئے تھے نہیں ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو سام بنا کے دکھایا سارے لوگ مومن ہو گئے تھے نہیں ہوئے فرون نے دیکھا نہیں ہوا نہ فرون نہ فرون نہیں اللہ اللہ حاضر قیاس جب موجزات کو دیکھ کر بستیاں اور بستیوں کے لوگ قریہ تھے یہاں پہ قریہ کا لفظہ قریہ کا مطلب بستی ہوتا ہے مراد اس سے اہل قریہ ہے کہ اہل قریہ ایمان نہیں لائے حالانکہ ان کو ایمان لانا چاہئے تھے اہلق نہا پھر ہم نے ان کو احلاق کر دے تو جتنی ہلاق شدہ بستیاں ہیں انہوں نے جب موجزے دیکھ کر بھی ایمان کا اظہار نہیں کیا آفا ہمیوں میں نون تو یہ جو موجزے مانگ رہے ہیں یہ کیسے ایمان لائیں گے آفا ہمیوں میں نون کیا یہ ایمان لائیں گے اللہ وقت پر جیسے بے ایمان وہ تھے ایسے بے ایمان یہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ما آمنت قبلہم من قریتن اہلق نہا اس سے پہلے بھی جتنی بستیاں تھیں کوئی بستی ایمان نہیں لائی اہلق نہا ہم نے ہلاق کر دیا ان کو آفا ہمیوں منون کیا یہ ایمان لے آئیں گے موجزہ دیکھ کر ظاہر ہے نہیں لائیں گے تو پھر انہوں نے بھی تباہ و برواد ہونا ہے نا تو قرآن اس طرح سے بھی ان کو انظار کر رہا ہے کہ تم بچ جاؤ یہ جو بات تم کر رہے ہو تو مسئلہ میں اپنی ہلاکت تباہی اور بربادی کو آواز دے رہے ہو جب تم یہ بات کرتے ہو وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْخِي إِلَيْهِمْ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بنا کر بھیجے ہیں سارے کے سارے مرد تھے مرد تھے کیا مطلب ایک تو عورت نہیں تھے یہ بھی مطلب اور ایک یہ کہ جو آپ اتراز کر رہے ہو کہ یہ بشر کیوں ہیں تو سارے ہی رسول بشر تھے بشر بھی تھے مرد بھی تھے اس لیے کہ اس دنیا میں جو جتنا نظام زندگی ہے اس پورے نظام زندگی کے لیے گائیڈ لائن دینی ہے تو جو شخص اس نظام زندگی کو سمجھتا ہے جو اس نظام زندگی کی احتیاج رکھتا ہے جو اب اس کی نفسیاتی کیفیات یہاں رہنے والوں جیسی ہیں وہ ہی ان کو گائیڈ لائن دے سکے گا اگر کوئی فرشتہ بھی دیا جاتا تو فرشتے کو تو نہ بھوک لگتی نہ اس کو کوئی احتیاج ہوتی تو پھر تو کافروں کے پاس مشرقین کے پاس بہانہ ہی بڑا تھا یہ تو نبی تو ہے لیکن فرشتہ ہے یہ تو ہمارے جیسا ہے ہی نہیں تو اس کی نہ کوئی احتیاج ہماری جیسی نہ نفسیاتی کیفیات ہماری جیسی تو یہ ہمارے لئے رہنماء کیسے ہو سکتا ہے اور اس کا جواب اللہ کریم نے یہی ان کے اس اعتراض کا بار بار یہی کہتے تھے کہ کیوں بشر بھیجا گیا تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کریم نے یہی جواب دیا ہے اور کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے ہاں اگر اس دنیا میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتوں کی ہدایت کے لئے کوئی فرشتہ نازل کرتے ہیں ملک الرسول ایک فرشتہ رسول بنا کے بھیج دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انسان بستے تھے تو انسانوں کی ہدایت کے لئے ایک کامل انسان وہ ہے تو بحثیت نو انسانوں جیسا ہے لیکن بحثیت ذات وہ انشانوں جیسا نہیں ہیں وہ اس نو میں سے ہے لیکن وہ ایک کامل اور اشرف المخلوقات انسانوں میں سے سب سے اشرف الانبیاء سب سے سارے انسانوں میں سے اشرف انبیاء ہوتے ہیں اور انبیاء میں سے بھی سب سے اشرف نبی اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم لہذا فرمایا کہ جتنے بھی ہم نے بھیجے ہیں نبی سارے بشر تھے اور مرد تھے جن کے پاس ذکر کا علم ہے ان سے پوچھ لیجئے اگر تمہیں نہیں پتا پوچھ لیجئے اہل ذکر سے ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے ذکر سے مراد یاد دہانی بھی ہے ذکر سے مراد منزل من اللہ اللہ کی کتابیں بھی ہیں تو یہاں اہل ذکر سے مراد اہل کتاب ہے جن کو کتاب دی گئی ان سے جا کے پوچھ لو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی کارستانیاں کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو روا رکھے ہوئے تھے اور جاری رکھے ہوئے تھے ان کارستانیوں میں جو علمی سرپرستی تھی وہ پیچھے یہودیوں کی تھی یہودیوں کے ساتھ ان کا لنک تھا یہودی آ کے بیٹھے ہوئے تھے یسرب کے اردگرد اور وہ اسی چکر میں بیٹھے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے لیکن وہ جب وہ ان کے خاندان میں نہیں آیا ان کی نسل میں نہیں آیا بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آیا تو صرف اس وجہ سے انہوں نے مخالفت کی جانتے تو وہ تھے جب وہ جانتے تھے ہر بات کو کہ نبی بشر ہوتا ہے نبی کامل بشر ہوتا ہے تو اس لیے قرآن ان مشرقین مکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر اس بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو وہ جو تمہیں پیچھے علمی سرپرستی دے رہے ہیں ان سے جا کے پوچھ لو فَسَعَلُوا آلَا ذَكْرِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تمہیں اگر نہیں پتا کہ سارے رسول بشر ہی تھے تو تم ان سے پوچھ لو کہ رسولوں کی کیفیات کیا تھی کیونکہ ان کے پاتھ وہ ساری ان کی خرابیوں کے باوجود اور سارے ان حرافات اور یہودیوں کی ساری خرافات کے باوجود ان کے پاس بہرحال تورات موجود تھی اور وہ جتنی بھی تحریف شدہ تھی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا اسی وجہ سے تو وہ آ کے یہ سرپ کیردگیت بیٹھے ہوئے تھے لہذا اس سے جاں ان سے جا کے پوچھ لیے یہ تو ہے اس کا سپیسیفک کونٹیکسٹ آپ ان سے جا کے پوچھ لیں اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ رسول بشر ہوتے تھے تو ہم نے تو سارے رسول وما رسلنا قبل اکا اللہ رجال انوخی علیہم جتنے بھی رسول ہم نے بیجے وہ بشر تھے مرد تھے ہاں ہم ان کی طرف وہی نازل کرتے تھے یہ ان کا ایک امتیاز تھا اور اس سے وہ ممتاز ہو جاتے تھے ان کی طرف وہی آتی تھے یہی بات سورہ قحف کی آخری آیت میں بھی اللہ کریم نے فرمائی قل انما انا بشر مثلکم میں نو کے اعتبار سے تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن میرا امتیاز یہ ہے کہ یوحا علیہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے تو جب وہی نازل ہو گئی تو پھر وہ عام انسانوں جیسا تو نہ رہا وہ تو کامل بشر ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمیونٹی حاصل ہو گئی وہ ساری احتیاجات جو لگیویں ہیں ار بشر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان احتیاجات کے اعتبار سے بھی واللہ یعاسیموکا من الناس اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا ہوتا ہے اپنے نبی لہذا ان کی حفاظت فرمایا سارے نبی اب یہ بتایا یہ جا رہا ہے مشرقین مکہ کو کہ تم اعتراض کر رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سارے نبی بشر تھے اور پوچھ لو جا کے آپ جو اہل کتاب ہیں ان سے اگر تمہیں نہیں یہ سپیسیفک کونٹیکسٹ ہے اور عمومی معنوں میں جو بھی یعنی جو بھی حکم ہوتا ہے وہ قائدہ یہ ہے کہ العبراتو بعموم اللفظ لا بخصوص سبب جو بھی کوئی حکم نازل ہوتا ہے وہ کسی خاص شان نزول میں بنازل ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اسی خاص شان نزول میں ہی اس کا مطلب سمجھنا ہے اور اس کا اعتبار کرنا ہے نہیں اعتبار جو ہوگا وہ لفظ کی عمومیت سے ہوگا اور یہ یہاں پہ حکم کی عمومیت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لیا کرو جن کے پاس علم ہے اللہ لیکن ایک بات سمجھ لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نصوص کے بارے میں آپ نے علم حاصل کرنا ہو تو علماء سے جا کے پوچھ لیا کریں خود تکے واضی نہ کیا کریں جس بات کا نہیں پتہ علماء سے پوچھ لیا کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک عالم کو ایمان کا اور شریعت کا میعار بنا کے اسی سے پوچھا کریں یہ مطلب نہیں ہے آپ کہیں کہ جناب ہم آدھ کی بات ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے ہم آج کے بعد بس ہم آدھ کی بات مانیں گے یہ شریعت نہیں ہے شریعت یہ ہے کہ میعار شریعت میعار شریعت نبی کے بعد کوئی ہستی نہیں ہو سکتی شریعت کا میعار نبی ہوتا لہذا علماء سے جو جا کے پوچھنا ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ نصوص کیا کہتی ہے علماء سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں عذرت یہ نہیں پوچھنا بلکہ ان سے جا کے پوچھنا ہے کہ عذرت شریعت کیا کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے تھے حضرت امام مالک کے پاس کوئی شخص آیا تھا سوال پوچھنے کہ حضرت وضو کا طریقہ بتا دیں اور انہوں نے کہا تیرے سوال غلط حد دو گئی وضو کا طریقہ بتا دیں سوال غلط ہے بھئی میں وضو کا طریقہ جاننا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں سوال غلط آپ نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا تو مجھ سے یہ پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا تو یہ ہے اہلِ علم سے جا کے پوچھنا ہے اس عالم سے بھی پوچھنا ہے اس عالم سے بھی پوچھنا ہے اس عالم سے فَسْعَلُوْ اَحْلَ الذِّكْرِ جتنے بھی علم والے ہیں جن کو اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا ہے ذکر سے مراد قرآن ہے ذکر سے مراد صاحبِ قرآن کی صیرت ہے آپ کی سنت ہے جس کے پاس بھی علم ہے آپ نے اس سے جا کے پوچھنا ہے ظاہر ہے جس کو نہیں پتا وہ جا کے پوچھے گا لیکن پوچھے گا کیا یہ نہیں پوچھے گا کہ حضرت جو آپ کہتے ہیں بس ہمارا سر آنکھوں پر ہم تو آپ کے حکم کو کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے ہیں یہ نہیں کہنا شخصیت پرستی حرام ہے آخری ہدایت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کے بعد اگر کسی نے کسی بھی شخص کو میعارِ شریعت سمجھا اور فَسَعَلُوا اَحْلَ ذِكْرِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ سمجھا کہ میں فلان کو عالم سمجھتا ہوں میں بس اسی سے پوچھا کروں گا اور اسی کو میعار سمجھوں گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق چھین کر اس کو دے دی یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کا نہیں ہاں علماء سے استفادہ کریں علماء سے سوال یہ نہ پوچھا کریں کہ حضرت فرمائے میں اس موقع پر کیا کروں یہ پوچھا کریں کہ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مجھے وہ بتائیں تو کوئی عالم ایسا نہیں ہے دنیا میں جو اتنا ہی بڑا ظالم ہو کہ جھوٹ ہی بولنا شروع کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دے وہ تو اس کو عالم کہا ہی نجاز ہے اور جب آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں گے نا ہم سوال بدل لیں علماء کو جواب بدلنا پڑے گا اور جب علماء جواب بدلیں گے تو انشاءاللہ اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور کم از کم منیمائز ہو جائیں گے سارے علماء سے استفادہ کرو لیکن بات کس کی ماننی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرض ہے ہمارے اوپر پوچھنا سارے علماء سے ہے یہ نہیں کہا کہ علماء سے پوچھو جا کے یہاں سپیسیفک کونٹیکسٹ میں یہ تو نہیں کہا کہ یہودیوں سے پوچھو اور یہودیوں کو میار سمجھ لینا یہ تو نہیں کہا یہ فرمایا ہے کہ فَسَعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہودیوں سے پوچھو ان کے کتابوں میں کیا لکھا ہے لہذا نصوص کا علم پوچھنے کے لئے آپ علماء کے پاس جا سکتے اور سارے علماء کے پاس جائیں علماء الْعُلَمَاءُ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءُ یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں کیوں یہ اس میراس کو اس علم کی میراس کو لے کر آگے چلتے ہیں اگر کوئی شخص علم کی میراس آگے بڑھانے کے بجائے علم جنریٹ کرنا شروع کر دیں خود کرنا شروع کر دیں تو وہ عالم نہیں ہے عالم وہ ہے جو اسی میراس کے ساتھ جڑا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور آپ کا دیا جو علم ہے اور علم وہی ہے اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین ان هذا القرآن يهدی لیلتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا موسیقی